دوستو آج ہمیں ایک ایسے ٹوپک پر گفتگو کرے گے ایک ایسے ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں جو ٹوپک یعنی کہ جو سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہوگا کافی لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت ناخون نہیں کاٹنا چاہیے کیا ہے اس کی حقیقت آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر کرنے والے ہیں تو آپ سبی سے گجاری سے اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں وہ بھی حضرت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ رات کو ناخون کاٹنا صحیح ہے یا فیر نہیں ہے رات کے وقت ناخون کاٹنے سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو آپ سے گجاری سے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ہم آپ کے خدمت میں اسی طرح کی دینی نولیج لاتے رہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ایسی ہی ویڈیو زور دیکھتے رہیے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام عشاء کی نماز مکمل پڑھ کے اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں دیکھیں کہ ایک شخص اپنے ناخون کاٹ رہا ہے حضرت امام علی علیہ السلام اس شخص کے قریب جاتے ہیں اور جا کر کے فرمانے لگتے ہیں اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رات کو ناخون نہیں کٹنا چاہیے رات کو ناخون کٹنے سے انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تنگ دستی آتی ہے اس کے گھر میں اور وہ غربت یعنی کہ غریبی میں جیتا ہے تو سخص نہائیت دستے عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی میرا ایک سوال ہے تو حضرت امام علی علیہ السلام نے مسکرہ کر فرمائے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو تو سخص کہنا لگا یا علی رات کو ناخون کٹنے سے کیوں گریبی آتی ہے رات کو ناخون کٹنے سے تنگ دستی اور غربت کیوں آتی ہے بس یہ کہنا تھا کہ امام علیہ السلام نے فرمائے اے شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سب سے بہترین دھاس سے لوہے محفوظ کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اسی بہترین دھاس سے اپنا لپاس پینایا لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کر کے اس درخص کو کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی ہوا اور آدم علیہ السلام کو جو بہترین دھاس سے لباس پینایا تھا وہ نکال کر کے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی ہوا کو جمین پہ اتار دیا اور اللہ یہ چاہتا ہے آدم اور اولاد آدم میری عبادت کیسے کرتے ہیں اور وہ بہترین دھاس کا لباس تھوڑا سی انسانوں کی انگلیوں اور پیروں کی انگلیوں میں رہے چکا ہے جسے لوگ ناخن کرتے ہیں اور جو سکس بھی رات کے وقت ناخن کٹا ہے تو ناخن کی بیعت بھی ہوتی ہے ناخن لوگوں کے پیروں میں آتے ہیں اس سے وہ انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے بیماری میں غیرفتار ہو جاتا ہے اور اس سکس کے گھر میں غریبی آتی ہے اس لیے یاد رکھو رات کے وقت ناخن ہی کٹنا چاہیے اور ناخن کو صحیح جگہ فیکنا چاہیے جہاں پر انسانوں کے پیر نہ آئے اور انسانوں کی بیعت بھی نہ ہو ایسی جگہ ناخن کو کٹ کر رکھنا چاہیے تو میرے دوستو آپ سبھی کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ رات کو ناخن کٹنا کیسہ ہے اور کیسہ نہیں ہے اگر آپ نے سیکھا تو دوسروں کو بھی ضرور سیکھائیے سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیئر کیجئے اور سب آپ کے مستحق بنیئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا عجر دے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک ضرور کیجئے اگر آپ ایسی ہی دینین لولیج اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ہم آپ کے خدمت میں اسی طرح کی ویڈیو روزانہ لاتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ایسی ہی ویڈیوز اور دیکھتے رہیے چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بس اتنا ہی ملتے ہیں